آج میں اس ویڈیو میں سینٹرل یونیورسٹی آف اوڈیسا کے ہوشٹل کے بارے میں جاننے جا رہا ہوں پسلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ ہم لوگ سینٹرل یونیورسٹی آف اوڈیسا کیسے جائیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ سینٹرل یونیورسٹی آف اوڈیسا میں جانے سے پہلے ہم کیا کیا تیاری کھریں ہم کس کس سامان کو لے کر جائیں اور یونیورسٹی ہمیں کیا چیز دیتی ہے اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ میز کا سسٹم کیسا ہے تو اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب ہی یہ جانتے ہیں کہ سینٹرل یونیورسٹی آف اویشا ایک نیچول بیوٹیفل ایریہ میں ہے جو کوراپورٹیسٹک میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہوشٹل جانے وقت ہم کیا کیا لے جائیں سب سے پہلے ہم ایک یا دو تعلہ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہوشٹل ہمیں تعلہ نہیں دیتا ہے اپنے روم کی صاف صفائی کے لیے جھارو اور ایک کوئی بھی کپڑا لے جا سکتے ہیں آپ چاہیں تو پوچھا بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں تاکہ صاف صفائی اچھے سے ہو سکے لیکن میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا آپ کی پوچھا نہ لے کے جائیں آپ ایک سٹوڈینٹ ہے آپ کا ٹائم زیادہ جائے گا ان سب چیزوں میں تو آپ پوچھا نہ لے جائیں اور اگر اچھا ہو تو پوچھا بھی لے جا سکتے ہیں ساتھی بالٹی مگ اپنی شدہ کی انفصار دے جا سکتے ہیں اور باقی ڈیلی یوزیز سمان لے جا سکتے ہیں کسی کسی روم میں بالٹی جھارو پوچھا ہینگر یہ سب پہلے سے ہی موجود رہتا ہے کیونکہ کچھ سینئر لوگ یہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میں سجیسن دوں گا کہ آپ اپنا خود کا لے جائیں کیونکہ اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ نہیں لے پائیں گے کیونکہ آج پاس کوئی ایریا مارکٹ نہیں ہے مارکٹ آپ کو جانے کے لیے دو سے تین دن ہوسٹل سے بس جاتی ہے جس میں آپ جا کر سامان لے سکتے ہیں ساتھی ایک بیٹ سٹ لے جانا نہ بھولیں ساتھی ہینگر دے جائیں ہینگر وہ والا جو ٹیپ کے جڑیے ٹیپ اور کلپ کے جڑیے وہ سٹ کیا جا سکے کیونکہ یہاں ہوسٹل میں خول کرنے کی انمتی نہیں ہے اور ساتھی اپنا پیلو لے جائیں جسے ہم تکیہ بولتے ہیں ہم جانیں گے کہ سینٹرل یونیورسٹی اوڑیسا ہمیں یوز کرنے کے لیے کیا کیا دیتا ہے سینٹرل یونیورسٹی اوڑیسا ہمیں میٹریسز یعنی گدہ بیڈ اور ایک علمیرہ سٹڈی ٹیبل اور ایک چیئر یعنی کرسی دیتا ہے اور میس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ دیا جاتا ہے جس کی تصویر آپ دیکھ کی سکتے ہیں شبہ آٹھ بجے ناستہ اور ایک بجے کھانا دوپہر کا اور سام آٹھ بجے سام کا کھانا دیا جاتا ہے اور کھانے کا مینیو ٹائم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں میں نے کچھ کھانے کی تصویریں بھی ڈال رکھی ہیں میس کی ساتھ ہی سپورٹس کے لیے گیم بھی کھیلنے کیوں ملیں گے اور منو رنجن کے لیے ایک کامن روم ہے جس میں ایک ٹی بھی لگا ہوا ہے اور اگر اپنی بات بولوں تو مجھے میس کا کھانا بلکل پسند نہیں لگ رہا کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی گھر پر رہا ہوں کبھی ہوسٹل نہیں گیا تو مجھے یہاں کا کھانا بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہاں اور ہاں دوستوں پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کی Vodafone Idea جیسے SIM کا استعمال نہ کریں کیونکہ ان سب SIMوں کا نیٹورک یہاں نہیں رہتا ہے آپ چاہیں تو Zio Airtel BSNL یہ سب نیٹورک کے SIM کو آپ لے سکتے ہیں جس کا نیٹورک رہتا ہے اور ہاں یونیورسٹی آپ کو Wi-Fi کی سویدھا دیتی ہے میری کوشس ہے کہ میں آپ کو پوری جانکاری دے سکوں اگر کچھ سمسیہ ہو یا کچھ رہ گیا ہو تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار Thank you